موسیقی 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 ہندو بہل چھیتر سے بھاگ گیا بھگایا گیا تو کسی مسلم سبجی والے کا آدھار کارڈ چیک کر کے اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تو بورا سماج کی کسی پرمپرہ کو دکھا کر برتن چاٹ کر کرونا لاتے دکھایا گیا اس لاکڈاؤن ایک اور دو کا کال کیول میڈیا کے مجرے کے کارن مسلموں کے خلاف نفرت کے چرم پر تھا تب جبکی کرونا سے لڑائی لڑنے میں ساری ارجہ لگانی چاہیے تھی ساری دنیا جب کرونا سے لڑنے میں اپنی ساری طاقت لگا رہی تھی تب ہمارے دیش میں ساری طاقت تبلیغی زماعت کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف نفرت فیلانے میں لگائی جا رہی تھی یہی کارن ہے کہ پوری دنیا میں کرونا ختم ہو رہا ہے اور اپنے دیش میں آج پرتی دن انتر ہزار کیس بڑھ رہے ہیں کرونا سنکرمن کے شروعاتی دور میں بھارت میں تبلیغی زماعت کو کرونا فیلانے کا ذمہ دار تھیلائے گیا تھا دیش کا سواستے منترالے میڈیا دلی کے سرکار مدھے پردیش سہیت بی جے پی کی انے سرکار سبھی دیش کی راجنیتی کو برگلانے میں سفل رہے یہاں لبرل طبقہ بھی زماعتیوں کو کرونا فیلانے کا ذمہ دار بتا رہا تھا ان لوگوں کے پرانے پوسٹ دیکھ لیجئے دراصل اس بہانے کے دھرم کو ہی کرونا فیلانے کا ذمہ دار تھیرا دیا گیا ایک طرح کی ساجش رچی گئی لیکن اب بومبے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کڑے شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک فیصلے میں 29 ودیشی ناغرکوں کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر کو رد کر دیا گیا یہ سبھی تبلیغی زماعت سے جڑے تھے کورٹ نے کہا کہ انہیں بلی کا بکرا بنایا گیا اس فیصلے سے بلیک لسٹ کیے گئے 900 جماعتیوں کو بھی راحت ملے گی انہیں کورونا فیلانے کا ذمہ دار بتایا گیا تھا کورٹ کا یہ فیصلہ مودی سرکار کے موں پر تماشا ہے جو دھرم وشیش کا آڑ لے کر دیش کے لوگوں کو کورونا پر گمراہ کر رہے تھے بیورو ریپورٹ پلپل نیوز تو دوستو آپ نے دیکھا کہ میڈیا نے کس طریقے سے لوگوں کے دماغ پر اثر کرا اور جہاں سلیم کے سبجی بیچنے پر روک تھا اس کا آدھار کارڈ چیک کر کے اسے ہندو علاقے میں سبجی بیچنے سے روکا جا رہا تھا تو وہیں جمدیش آرام سے سبجیاں بیچ سکتا تھا یہ نفرت اور یہ پروپاگینڈا فیل آیا گیا مسلمانوں کے خلاف جہاں دیش بھر سے تمام تصویریں آئی کہ وہ جماعت سے آیا تھا اسے اس کے پڑوس کے لوگوں نے پکڑ لیا اور پیت پیت کر کے مار ڈالا اس میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا کام تمام سرکاروں نے کیا پر سب سے زیادہ اگر دھیان کے اندرس کیا تو سی ایم اردن کے جریبان نے جہاں ترنت انہوں نے دلی دنگے پر چھپی ساتھ رکھی تھی اور لوگ جب سوال کر رہے تھے کہ آپ کو پولیس کو آرڈر دینا چاہیے تب یہ کہتے ہوئے پلہ جھاڑا گیا تھا کہ پولیس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہی دلی کے سی ایم ارون کیجریبان تب پریس کانفرنس کر کے دلی پولیس کو آرڈر دیتے ہیں کہ تبلیغی زمانتیوں کو ارسٹ کر جیل کے سلاکوں کے پیچھے ڈالا جائے جو ہمارے مہمان تھے ان مہمانوں کے ساتھ میں کس طریقے کا سلوک کیا اس میں بدنام ہوا تو کوئی نہیں صرف ہم اور آپ بھارتیوں کی چوی لے کر کے جو وہ اپنے دیش جائے گے تو سوچئے بھارت ملک کی کتنی بدنامی ہوں گی کیونکہ سرکار آئے گی اور چلی جائے گی یہ تلوے چاٹوکار پترکار آج اس سرکار کی تلوے چاٹ رہے ہیں کل کسی اور کی پیروں کو چاٹتے ہوئے یہ نظر آئیں گے میں ایسی ہی تمام خبروں سے آپ کو روبرو کر آتا رہوں گا تب تک کے لیے دیجا مجھے ازازات شکریہ موسیقی موسیقی